ہم بات کر رہے تھے نو بجے بھی ہم نے بات کی کہ سندھ میں کیا سکولز کی سیچویشن ہے سندھ تو آپ کو پتا ہے کہ آٹنی جماعت تک جو ہے فیزیکل تعلیمی سلسلہ یہ بند کر دیا گیا ہے تاہم انسی اوسی کی جانب سے ابھی اس حوالے سے فیصلہ آنا باقی ہے اور تعلیمی دارے کھلے رکھنے ہیں یا بند فیصلہ ہے فیصلہ ہے یہ کل انسی اوسی کے اجلاس میں ہوگا فاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ سہت اور تعلیم کے وزراء انسی اوسی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جناب انسی اوسی اجلاس میں امتحانات کے مستقبل کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی انسی اوسی میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ متفقہ ہوگا اور اسی حوالے سے جناب صوبائی وزیر تعلیم پنچاب راز راز ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں شاملے گفتو کرتے ہیں مراد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پہلے ساتھ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ تعلیمی داریں کل کھلے رکھے جائیں گے یا بند رکھے جائیں گے لیکن ایک وائب تو آپ کے پاس آگئی ہوگی کہ تعلیمی داروں کا مستقبل کیا ہے پنجاب میں اس حوالے سے بتائیے گا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں تعلیمی داروں کا ساتھ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں ایک تو مجورٹی دسٹرکس کے اندر داریں کھولے ہیں اور نارمل روٹین پر چلتا ہے وہاں پہ سٹیگر کر کے بھی نہیں ہم نے کھولا ہوا پلکہ نارمل کھولا ہوا ہے مین جو ڈیسٹرکس ہیں جو ڈیویشنل ہیڈپورٹرز ہیں کائنڈ اف ناہور راولپنڈی مولتان فیصلہ باد ان جگہوں پہ گجرات ان جگہوں پہ جہاں کسیز زیادہ ہیں وہاں پہ ابھی ہم کل دوبارہ بیٹھیں گے ہم ڈیلی ریپورٹز دیکھ رہے ہیں اور لیکس ہوپ کہ میرے خواہد سے شاید ابھی کل دسائی ہوگا تارے نمبر کے ساتھ کہ کسیزہ کو کھولنا اور کسیزہ کو نہیں کھولنا آچھا ڈاکس آپ جیسے کہ ابھی ہم دیکھنے کہ لہور میں بہت سارے سکول آلریڈی بند بھی ہیں بچے نہیں جارے بہت عرصے سے تو اگر کل جو اجلاس ہو جاتا ہے کل جو فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس پہ پنجاب کے جانب سے کیا کوئی تجاویز ہوں گی دیکھیں اس میں میں تو یہی ہے کہ اگر ہم کھولیں گے بھی نہ تو دیکھیں میں نے کم از کب دو دن کے لیے تو ضرور کھولنے اتنا لرننگ لاؤس ہو چکا بھائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو exactly پتا ہے کہ the children have only gone to school maybe eight months four months out of the year hardly بالکل so اس لیے اگر worst case scenario probably جو میں دیکھ رہا ہوں that is going to be from maybe two days a week at least two days a week at least اور اسی دوران میں بہت سارے سکولوں میں تو امتحانات کا دور چل رہا ہے خاص دور پہ پانچویں سے لے کے آٹھویں جماعت تک امتحان انہی دنوں میں ہو رہے ہیں تو وہ دو دن week کی جو بات ہے وہ کیا امتحانات میں بھی لاغو ہوگی بالکل جی امتحانات کا ہم تو ویسے بھی سوچتے ہیں کہ کیونکہ بچے کو صرف گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے میکسرم دو ڈھائی گھنٹے کے لیے سکول جانا ہے تو اس میں بھی کل کافی ڈسکاشن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خواہد سے اگزامز لینے کی اجازت ہونی چاہیے بیکاوز شہ گھنٹے ساپ گھنٹے بیٹھنا ایک الگ چیز ہے اور گھنٹے دو گھنٹے کے لیے گسترسنگ پر جا کے اور اسو پیس کے ساتھ بیٹھنٹے دیفرن بلکل ٹھیک ہے اچھا ڈاکر صاحب ساپ نے یہ بتائے گا کہ اگر کل یہ فیصلہ آجاتا ہے کہ جیسے بھی سندھ نے بھی دیکھا ہے کہ دو ہفتے کے لیے سکولز بند کر دیئے گئے ہیں پنجاب میں بھی کیونکہ پنجاب میں بھی کیسز بہت بڑھتے چل جا رہے ہیں تو پنجاب میں کتنے عرصے سکولز بند کرنے کی بات کی جائے گی دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجورٹی پنجاب کھلا ہوا ہے یہ بڑی ضروری بات ہے کیونکہ سب سمجھ دیں کہ لاہور اسلامبہ یہ لاہور رابل پرنڈی اور بڑے شہر اگر بند ہیں پنجاب بند ہیں نوٹ ریلی مجورٹی پنجاب سیونٹی پسینٹ وہ کھلا ہوا ہے اور وہاں پر نورنو چانس جل رہی ہیں جو باقی شہر ہیں آبیسلی we'll have to see tomorrow کہ سب نے بیٹھ کے سر بات کرنی ہے سارے نمبر سامنے رکھے بات کرنی ہے اور میری تو ابھی بھی میں آپ کو بتا ہے سب سے بڑا مخالب وہ سکول بند کرنے کی سو اس لیے کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہے سپیشلی جبا رہے ہیں آپ دو سال انہا رو بچوں کو پاس نہیں کر سکتے without exams that is just horrible I mean آپ کس قسم کی نشن بنانے جا رہے ہیں absolutely absolutely کہ two years in a row آپ نے ان کو پاس کر دیا اور میں سب سے ضروری چیزیں اس میں بتاؤں اگر ہم پاس کرتے ہیں تو آگے میریٹ کیا بنے گا آگے کالجز کالجز میں بھی تو جانا ہے اس کا مطلب سب ایک ہی نمبر پہ ہیں یا قریب قریب ہیں تو what is going to be the میریٹ on all that بڑا ہی مشکل ہو جائے بلکل مراد صاحب یہ بڑا valid concern ہے آپ کا بھی ہے اور والدین کا بھی ہے بہت بہت شکریہ جناب اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے بھی اگاہ کرنے کے لیے رات آپ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب جناب آپ کے سامنے شیئر کرتے چلیں کل جب وزیر آزم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بات چیت کی عوام سے لیکن اس سے پہلے ہم کیا بات کریں لیکن شباد اس سے پہلے کیونکہ ہم ابھی کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے والے سے بات کریں اور پنجاب نے ہم نے دیکھا جو ویکسین ہے سرکاری اسپتالوں میں بہت بڑی اماؤنٹ ویکسین کی ایسی ہے جو کہ ضائع بھی ہوئے اور بہت بڑی اماؤنٹ ایسی بھی ہے جو کہ غائب بھی ہوئے تو اسی حوالے سے صوبائی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے تمام اسپتالوں کے اورٹ کا اعلان کیا ہے جہاں پر ویکسین لگائی جالتی اور وزیر سہت پنجاب کے مطابق ایک صوبائی سطح پر بھی ویکسین اب خریدی جائے گی جس کے لیے ڈیڑھ عرب روپے مختص بھی کیے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسن نفیز اس حوالے سے میں آگاہ کر لیں بلکل جیسا کہ پنجاب میں کرونا ویکسین لگانے کا سیصلہ جاری ہے اور کیا اتنی ویکسین اویلیبل ہے کہ پنجاب کی جو عبادی ہے وہ جو ہے وہ اس کو پوری ہو سکے اس وقت صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے بتائیے گا پنجاب کے پاس کتنی کھیپ ہے ویکسین اتنی ویکسین ہے کہ پنجاب کی عوام کو لگائے جا سکتی جی میرا خیال الحمدللہ پوری پنجاب کی عوام کو تو نہیں لگائی جا سکتی لوگ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سینئر پوپلیشن ہے جو آپ کی سب سے زیادہ ورنیبل پوپلیشن ہے یہ جن میں زیادہ چانس ہے کہ جب انفیکشن ہو تو جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس مہینے اور اگرے مہینے کے شروع میں ہم ان کو مکمل طور پر ویکسینیٹ کریں جو لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے کسی معذوری کی یا کسی مجبوری کے تحت وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے 1033 پہ ایک صفر تین تین پہ اور ہم ان کے گھر جا کے آپ کو فتح ایمبلنسز تیار ہو چکی ہیں ان کا سارا سٹاف تیار ہے ہم گھر جا کے لوگوں کو ویکسین لکا کے آئیں گے کونسائنوں کی بھی بیس ہزار کی ڈوزز ہمارے پاس آ چکی ہیں وہ سنگل ڈوز ہے آج میٹنگ ہوئی تھی جس پہ چیف منسل صاحب نے کہا ہے کہ ہم بطور حکومت خود بھی اپنی ویکسین خریدیں اور اس کے لیے انہوں نے ڈیرڑ ارب روپیہ جو ہے وہ مخصوص کر دیا سارے ہسپتالوں کا آڈٹ باقاعدہ ہوگا جتنی ویکسین دی ہے اس کی باقاعدہ آڈٹنگ کر کے ہم یہ پتہ کریں گے کتنے لوگوں کو کس طریقے سے لگی ہے اور آیا انہوں نے ہمارا کریٹیریا فالو کیا یا نہیں کیا لوگوں سے یہی اپیل کی ہے وزیر صحت نے کی یہ تھرڈ لہر بہت زیادہ خطرناک ہے اس سے جتنی زیادہ احتیاط کی جائے اتنا کم ہے جی بہت بہت شکریہ جی حسین افیس ہمارے نمائندے اس وقت یاسمین روشت صاحبہ کے صاحب موجود تھے بات کر رہے تھے جناب ویکسینیشن کے حوالے سے